میں سب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن رہیں اور آپ کو اس پر کوئی معذرت بھی نہیں ہے. نہیں نہیں مجھے کس چیز کی معذرت ہے. تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کے پھر تعلقات بگڑے کیوں یہاں تک کہ آپ مفروض کی ہوگئے. نہیں بگڑے تو میں سمتا ہوں کہ انہوں نے بگاڑے اور میں سمتا ہوں کہ انہوں نے غلط کام کیا. کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ملک کا وزیراعظم رہا ہے اس کو آپ پلٹیکلی ہنڈل کریں. یہ جبر زیادتی ظلم آپ نے دیکھ لیا جتنا جبر ہوا اس سے لوگوں کا غصہ اور بڑھا. یہ نقصان تو پھر آپ کو اپنی پارٹی کے کانڈیڈیٹ نے پہنچایا ہے. مجھے ایک قطع طور پہ امین اسلم نے نقصان نہیں پہنچایا. اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. ہمیں جو ہرایا ہے وہ میں سمتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور جو اداریں ہیں. بلکل واضح میں بتا دوں. کہ وہ شروع سے پہلے دن سے وہ یہ تھے کہ یہ سیٹیں تو ہم نے آپ کو جیتنے دینی نہیں. کمیشنر راولپنڈی صاحب لیاقتلی چٹھا صاحب. وہ ون فائن مارننگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کا بھی ڈیویزن ظاہر راولپنڈی ہے. اور آپ کی بھی نشستوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں. آپ کا کوئی ریلیشن لیاقتلی چٹھا صاحب کے ساتھ؟ نہیں میرا تو ملاقات بھی ان سے نہیں ہیں. میں نے صرف یہی سنا ہے کہ لیاقتلی چٹھا صاحب کمیشنر ہیں اور سینئر بیروکریٹ رہے ہیں. موسٹ پرابی بھی اب شاید ریٹائر بھی ہو گئے ہیں. تو انہوں نے جو بات کی ہے تو انہوں نے تو پورے بڑے اعتماد کے ساتھ اور کسی میرا مطلب پریشر کے بغیر اور گئے بھی وہ وہاں نہیں وہ کرکٹ گراؤنڈ میں گئے اور وہاں انہوں نے سارا یہ پلان کر کے تو اپنی چیز بزائے. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی گفتاری بھی دی. بڑے عزت کے ساتھ انہیں گاڑی میں بٹھا کے لے جائے. اس کے بعد صرف ایک ہی ریپورٹ آئی کہ ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آگئی ہے. الیکشن کمیشن کے اندر کے انہوں نے یہ ذہنی دباؤ تھا اور پریشانی تھی. اچھا ذہنی دباؤ تھا کہ انہوں نے گورمنٹ کے خلاف ہی بات کرنی تھی. اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن دو ہزار چوبیس میں کیا ہوا بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس پر ڈھاندری کے الزامات ہیں اور کئی حلقوں کے بارے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کا فارم فورٹی فائیو کچھ اور کہانی سناتا ہے جبکہ فارم فورٹی سیون کی داستان الگ ہے. تو آج ہم جس حلقے کی بات کریں گے وہ ہے این اے فورٹی نائن اٹک ون. یہ اٹک شہر اس حلقے میں شامل ہے. حسن عبدال کا موتد بہ حصہ اس میں شامل ہے اور حضرو تحصیل بھی پوری کی پوری اس میں شامل ہے. اور اس حلقے میں عام طور پر جو کینڈیڈیٹ یا کسی ایک شخصیت کی وجہ سے جو حلقہ مشہور ہوتا ہے تو وہ حلقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کے جناب میجر طاہر صادق صاحب کی وجہ سے یہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں اور دیگر پاکستان میں بھی جانا چاہتا ہے. تو آج ہم میجر طاہر صادق صاحب کے ساتھ ہیں. تو میجر صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو الیکشن کمیشن کا جاری کردہ نتیجہ ہے. اس کے مطابق جو پاکستان مسلم لیگ نون اس حلقے سے فاتح قرار پائی ہے. اور اس کے جو کینڈیڈیٹ تھے شیخ آفتاب احمد صاحب انہوں نے تقریباً نو ہزار پانچ سو ووٹوں سے طاہر صادق صاحب کو شکست دی ہے. یعنی ایک طرف ایک لاکھ انیس ہزار سے کچھ زیادہ ووٹ ہے اور میجر طاہر صادق صاحب کے فارم فورٹی سیون یعنی الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ریزرٹ کے مطابق ان کے ووٹس ہیں. ایک لاکھ دس ہزار. اچھا اور اب ظاہر ہے ہم ان سے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طاہر صادق صاحب جو ہے یہ کیوں ہارے ہیں یہ ہلکا یا الیکشن کمیشن نے انہیں کیوں ان کے مخالف کو جتوا دیا ہے. طاہر صادق صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن ہے آپ کا ہوا اس میں آپ تقریباً نو ہزار ووٹوں سے ہارے ہیں. اگر میں اس ریزلٹ کو دیکھوں پہلی نظر میں دیکھوں تو مجھے میرے صاحب نظر یہ آتا ہے کہ آپ کے ووٹیں ایک لاکھ دس ہزار سے کچھ زیادہ. آپ کا پارٹی میں نو ڈاؤٹ آپ کے مخالف تھے لیکن وہ دو ہزار اٹھارہ میں آپ کے خلاف الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. وہ تھے ملک امین اسلم اسی حلق سے کھڑے ہوئے تھے. ان کے ووٹ ہیں انیس ہزار. یعنی اگر آپ کے ایک لاکھ دس ہزار ووٹ ملا لیے جائیں اور ان کے انیس ہزار ووٹ ملا لیے جائیں جو کہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی میں تھے اور آپ کے ساتھ تھے. یعنی آپ کی ماتمی تھے تو آپ دونوں کے ووٹ مل کے بن جاتے ہیں ایک لاکھ دس ہزار. یعنی اگر آپ دونوں کے ووٹ مل جاتے تو آپ جیت چکے ہوتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ نقصان تو پھر آپ کو اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے پہنچایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عبیب اکرم صاحب میں آپ سے یہ سبمیٹ کروں گا کہ مجھے عققتی طور پر امین اسلم نے نقصان نہیں پہنچایا. اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. اس نے اپنے آپ کو کھڑا کر کے آپ انیس کہہ رہے ہیں اس کی تقریباً تیرہ آزار ووٹ اس کو ٹوٹل ایکچولی جو ہے وہ پڑے ہیں. یہ فارم پارٹی سیون میں انہوں نے آکے اس کو بھی تھوڑا اوپر لے کے گئے ہیں. ہمیں جو ہرایا ہے وہ میں سمتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور جو ادارے ہیں. ملکل واضح میں بتا دوں کہ وہ شروع سے پہلے دن سے وہ یہ تھے کہ یہ سیٹیں تو ہم نے آپ کو جیتنے دینی نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب بلکل واضح ان کے یہ بات چیت تھی. ان کی یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ان سے کنورسیشن بھی ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کیونکہ غلط ٹریک پہ ہیں. میں نے کہا کیا غلط ٹریک ہے. کس ٹریک پہ میں غلط ہوں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان اور میں نے ان کو حلفیہ کہا ہے کہ جی آج تک عمران خان نے کم از کم میرے سامنے میں بھی کور گروپ کا ممبر ہوں. میں بیٹھتا ہوں میٹنگ میں. کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ جی کوئی ریاست کے اگینس سے ہم نے چلنا ہے. یا کوئی ہم نے ریاست پر حملہ کرنا ہے خدا نہ خواستہ. یا کوئی ایسی بات کی ہو جس سے مجھے ہو. اور اگر وہ ایسی بات کرتے تو میں وہیں اس کو ریبٹ بھی کرتا اور ان کو بتاتا کہ یہ بات جو ہے اس طرح پلٹیکل پارٹیز نہیں چلتی. لیکن کبھی بھی انہوں نے ایسی بات. لیکن مجھ صاحب آپ کا نام بقاعدہ طور پر ہٹیا میں آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں پر کچھ ہنگامہ بلوا ہوا تھا جس میں آپ بھی شامل تھے. نو مئی کو. یہ اب آپ کو میں بتا دوں کہ میں پہلے عمرے پہ گیا ہوں اپریل میں کر کے آئے عمرہ. فرسٹ اپریل کو. جب میں واپس آئے ہوں تو میری بیٹی نے کہا جی میں نے جانا ہے عمرے تو آپ میرے ساتھ چلیں گے. میں نے کہا جی کر لیں. چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں بن رہی ہوں تو وہ کیسے بنتی ہیں. جب بیٹی نے اپلائی کہ میرا تو ویزا تھا ایک سال کا سعودی عرب کا. اس کے پاس ویزا نہیں تھا. جب اس نے ویزا اپلائی کیا تو انہوں نے کہا جی ویزے بند ہو گئے ہیں because آ جا رہا ہے. اچھا. میں نے کہا بیٹے اب آ جا رہا ہے تو پھر بعد میں چلے جائیں گے. کچھ چار یا پانچ دن کے بعد عبیب اکرم صاحب کے اس جو ٹریول ایجنٹ تھا اس نے کہا جی ویزا کھل گیا ہے. اچانک. تو اس نے میں نے اسے کہا فوراں لے لو بھائی ویزا نکلوا لو. انہوں نے ویزا نکلوا لیا. اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں جب اس کا ویزا نکل کے آ گیا. ویزے پھر بند ہو گیا. انہوں نے کہا غلطی سے کھولا گیا ہے. اچھا. سعودی وہاں کوئی فالٹ ہوا یا کیا چیز ہوئی کہ اس کا ویزا آ گیا. اور میں اس کے ساتھ چھے مئی کو ہم اللہ کی فضل کرم سے سعودی رب سے لے گئے. چھے مئی دوہزار تئیس. چھے مئی دوہزار تئیس. اور میں واپس آیا ہوں پندرہ اور سولہ مئی کی رات کو. پندرہ اور سولہ مئی. یہ واقعہ ہوا ہے نو مئے کو. نو مئے کو میں مکہ شریف میں موجود تھا. اچھا. جب وہاں مجھے پتا چلا اور لوگ پہ یقین کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے میرا بیک گراؤنڈ بھی فوج سے ہے. میں نے وہاں بھی یہی دعا کی کہ اللہ تعالی اس ملک کی افاظت رکھنا اور فوج کی افاظت رکھنا ہے. کہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ فوج کی بردنامی ہو جائے اور لوگوں کے اندر کوئی ایسی نفرت پیدا ہو جائے جس سے فوج کو نقصان پہنچے. اور میں سمتا ہوں کہ فوجیں ہمیشہ پبلک سپورٹ کے ساتھ لڑتی بھی ہیں اور کھڑی بھی ہوتی ہیں. اچھا بین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نو بھئی کو وہاں تھے. ایسے میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا. جب آپ نے دیکھا کہ یہ صورتحال یہ ہو چکی ہے. آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا پاکستان سے باہر رہ کے بھی. تو پھر آپ واپس کی واقع ہے. مجھے کئیوں نے کہا کہ آپ نے میں نے کہا بھئی میں نہیں سوچا بھی نہیں تھا کہ یار یہ ہمارے جیسے انسان جو جس نے ہمیشہ اداروں کی بڑائی کی بات کی ہے. اداروں کی عزت کی بات کی ہے. ان کو ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کریں گے کہ میں موجود ہی نہیں ہوں. تو مجھے آپ تین مہینے بعد چار مہینے بعد تتمہ بیان کاٹ کر سپریمنٹری بیان لے کر آپ نے میرا نام ڈال دی. اٹھیا میں. اٹھیا کے کیس میں. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میجرد طائر صادق صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اداروں کا ساتھ دیا. تو شوکت عزیز صاحب کو بھی آپ نے جتوایا تھا. وہ بالکل. مجھے جنرل پرویز مشرف صاحب نے خود کہا تھا کہ بھئی آپ کی سیٹ ہمیں. میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے. ایمان میری بیٹی جو ہے وہ ایم اے تھی. اس میں میں نے اسطیفہ دلوایا اور شوکت عزیز بھی کے ایم اے ایم اے فرام اس وقت این اے ففٹی نائن تھی وہ. جی. تو شوکت عزیز صاحب بھی میجر صاحب کی وجہ سے اس وقت قومی سمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور پھر بعد میں وزیراعظم بھی ہوئے. نہیں میری وجہ سے نہیں اللہ کی کرم نوازی ان پر ہوئی لیکن امن نے اس پر رول ادا کیا مدد کی کہ بھئی چلے ان کو الیکٹ کروائیں. ابھی جو عزیز صاحب نے بات کی کہ میں سب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن رہیں اور آپ کو اس پر کوئی معذرت بھی نہیں. نہیں مجھے کسی چیز کی معذرت ہے. تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کے پھر تعلقات بگڑے کیوں یہاں تک کہ آپ مفرور کی ہوگئے؟ نہیں بگڑے تو میں سمت ہوں کہ انہوں نے بگاڑے اور میں سمت ہوں کہ انہوں نے غلط کام کیا. کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ملک کا وزیراعظم رہا ہے اس کو پولٹیکلی ہنڈل کریں. یہ جبر زیادتی ظلم آپ نے دیکھ لیا جتنا جبر ہوا اس سے لوگوں کا غصہ اور بڑا. پھر اس کا آٹھ فروری کو انہوں لوگوں نے اس کا ہزار بھی کیا. آپ دیکھیں بلے کا نشان ہے. آروز لگے ہوئے ہیں. یوڈیشری کو بھی نہیں لگایا گیا. آپ کو مارا گیا. آپ کے لوگوں کو اٹھایا گیا. میرے بے شمار لوگوں کو انہوں نے اٹھایا. اور مزے کی بات یہ ابھیب اکرم ساتھ کے اٹک کے اندر میجر گروپ جو ہے پی ٹی آئی اس کو زیادہ فوکس کیا گیا. باقی کسی کو نہیں چھیڑا گیا. باقی کسی کو نہیں چھیڑا گیا. اس کو فوکس کیا گیا. ہمارے چیئرمنوں کو اٹھایا. ان کو کہا کہ بھئی ان کو مطلب زیادتیاں کی آرپیٹ کی. ان کو ضلیل کرنے کی کوشش کی. اور انہیں پاک کی سپورٹ کر رہے. مزے کی بات یہ جب یہ لوگوں کو اٹھا کے جب چھوڑتے تھے تو جب لوگ گھر پہ جاتے تھے تو سو بندہ ان کے ساتھ اور افسوس کرنے آ جاتا تھا. چوکہ کرنے آ جاتا. اور وہ کہتے تھے اٹھاؤ اللہ. قرآن پاک لف لیں کہ ہم نے اب برپور طریقے سے نون لی کی اور دوسری پارٹیوں کی مخالفت کرنی. میں سب آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیں پی ٹی. مجھے تو انہوں نے دیفینیٹلی کہا تو میں مطلب بھی بن مجھے میں نے نستہ پیدا رہا کہ بھائی پانچ چھے دفعہ تو انہوں نے میرے پر اطلب حملے کیے. مجھے اللہ نے بچایا اور اللہ نے مجھے دس دس سیکنڈ کے فاصلے پر بچایا. میں زخمی بھی ہوا. تاروں سے گرا. مطلب انگین سٹوری جو میں اس پر کتاب پوری لکھ سکتا ہوں. لیکن جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپنے افسر مانوے اور میری ایک ہی دعا رہی ہے. کہ اے اللہ کہ میں ان کے ہاتھ نہ لگوں اور میری عزت کو محفوظ رکھا. آپ سے دوسرے لوگوں نے بھی تو رابطہ کیا ہوگا کہ استقام پاکستان میں آ جائیں یا پی ٹی اے پارلیمنٹیرین میں آ جائیں. وہ سارے جو تھے وہ تھے یہ تھے کہ اٹک میں ہمیں میجر تار صادق بس اور چھوڑ دیں. کیا اٹک میں آپ ہمارے حوالے کریں. بھئی استقام میں ان کو بتایا ہے. اداروں کو بھی میں نے بتانے کی کوشش کی. بھئی ان کی کوئی بچاروں کی شاعر نہیں. کیوں آپ اپنے آپ کو بھی. اب دیکھیں جن لوگوں کو انہوں نے استقام کی طرف بھیجا ان کی کیا عادت رہی ہے. بلکل ٹوٹلی پولٹیکلی وہ فارغ ہو گئے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ذرا آ جائیں الیکشن کی طرف. الیکشن سے پہلے کیمپین کی کیا صورتحال تھی آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا یا آپ نے کھل کے چلائی کیمپین. نہیں کوئی کیمپین میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو الیکشن کے بعد بھی تین دن بلکل سائٹ پہ رہا مفرور رہا. چھپا رہا. کیونکہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ جب وہ مجھے گراب کریں گے. پھر جو پتا ہے آپ کو جو طریقہ اختیار یہ کرتے ہیں. مجھے مجبور کریں گے کہ آپ لکھ دیں جی ہم ریٹائر ہو گئے ہیں. یا سو چیزیں میرے ذہن میں تھی. میں بھی کہ ان کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو. لیکن میں پری ایمٹ کر رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں ایک ریٹائر فوجی ہوں. سینئر آدمی ہوں. الحمدللہ. اور ہمیشہ فوج کی بات کی ہے. ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے اور ان کی اچھی بات کی. ہمیں تو یہ جو ابھی ڈاکو اور چور ابھی انہوں نے بٹھائیں ہوئے. ہمیں دس سال کون بتاتا رہا ہے کہ یہ چور ہیں. یہ ڈاکو ہیں. ان کے گرد و مودی آگیا ہے. ویزے کے بغیر آگیا ہے. جندیال آگیا ہے. اسے وہ یہاں نہیں ملا اسلام آباد اور لے گئے اسے مری. ہمیں کس طرح پتا چلا ہے. ہمیں کس طرح پتا چلا ہے کہ ان کی جو فیکٹرییاں ہیں. ان کے اندر جو ورکرز ہیں. وہ بھی انڈیا سے آتے ہیں اور وہ ان کے ویزے سائن کرتے ہیں. ہمیں کوئی علام تو نہیں ہوا. ہمیں تو انہوں نے باقیادہ پروفز کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں بٹھائی گئیں. اور پھر آپ آل اف ایسر ڈن کہیں. نہیں جی وہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ کی پارٹی بھی تو کچھ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتی ہے نا کہ سائیفر لہر آ رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں. پارٹی کا مکب شاید کوئی جو بھی ہو میرا اس کے ساتھ نہیں لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کہ سائیفر کیا تھا؟ کیا وہ تھریٹ نہیں تھا؟ ہاں ڈیمارش کیا گیا تھا. ڈیمارش کیا گیا تھا. کیا ایک شخص کو یہ اقاصل نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو بتائے. کہ بھئی باہر سے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ بندے دے پتر بانجو اگر یہ نہیں کرو گے تو فارق کر دیں گے. تو یہ تو اچھا کام ہے بتانا چاہیے لوگوں کو. کس زمانے میں جا رہی ہے؟ دوہزار چوبیس ہے. ہم کدھر پھیر رہے ہیں؟ ہمیں یہ چیز بتانی چاہیے اور میں سمت ہو اس نے کوئی غالط کام نہیں کیا کہ بھئی اس نے بتایا لوگوں کو کہ بھئی اور پھر اس کو انہوں نے ڈاؤن کلاسیفائی کیا ہے. کیبنٹ نے اس کو ڈاؤن کلاسیفائی کیا ہے. جب چیز ڈی کلاسیفائی ہو جائے تو پھر اس کو بتانا تو پوچھ جرم نہیں جاتا. مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ آپ پی ٹی آئی میں کیوں ہیں؟ کہ آپ کے تو عمران خان صاحب جب تک وہ حکومت میں رہے ہیں آپ کے تو ان کے اختلافات رہے ہیں؟ دیکھیں جی اختلافات بالکل تھے. لوگوں نے ان کو کافی کانوان بھرے اور لوگوں نے ان کو ہمارے سے کافی دور رکھا. لیکن میں یہ سمتہ تھا جب یہ ریجیم چینج آئی. میں نے کہا میں عمران کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کے آیا ہوں. اور اگر اب یہ کام میں کروں ٹھیک ہے مخالفتیں اور زیادتیاں اور سب چیز الڈ. اب میں کہوں گے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں خان کو چھوڑ جاؤں. تو یہ بھی میرے خیال کوئی اچھا. حالانکہ عمران خان صاحب کو تو خیال تھا کہ شاید آپ انہیں چھوڑ جائیں گے. وہ مجھے خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے جی کہ آپ سب سے پہلے شخص ہوں گے جو مجھے چھوڑ جائیں گے. اچھا صرف وزیراعظم تھے. ہم مجھے کہا. وزیراعظم نہیں تھے. جب وزیراعظم سے ہٹ گئے تھے. مجھے یہ زمان پارک میں ملاقات ہوئی. تو مجھے کہنے لگے کہ میجر صاحب میں سمتا تھا کہ میجر طائر سب سے پہلا آدمی ہوگا جو مجھے چھوڑ جائیں. میں نے کہا خان صاحب تکے تو آپ نے بڑے مارے ہیں. اسی طرح میں نے کہا. لیکن اللہ کا کرم رہا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ قائم رہا ہوں. وجہ یہ تھی کہ ہم خان کی ووٹیں لے کے. ووٹ میری اپنی بھی الحمدللہ وان تھی. لیکن ساتھ ان کی بھی سپورٹ تھی. اس میں کوئی شاک والی بات نہیں ہے. تو اس وقت بھی تو آپ سے رابطہ ہوئا تھا کہ آپ انہیں چھوڑ دیں. نہیں. الحمدللہ کسی کی جرت نہیں پڑی کہ مجھ سے رابطہ کرے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں یا ادھر. نہیں. میں ویسے کہہ دوں نہیں. کسی نے بھی الحمدللہ مجھ سے جورک بھی کہا دے نیو کہ یہ جی ہمیں موہ پہ جواب دے گا کہ یہ کام میں نہیں. اچھا میرے صاحب جب الیکشن شروع ہوا تو پھر الیکشن میں ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی ٹیم بیلڈ کرتے ہیں ظاہرہ کیمپین کے لیے. تو آپ کی ٹیم تو آپ نے بیلڈ کرک کی ہوگی اٹک میں جس نے کام کیا. ٹیم تو دیکھیں جی میجر گروپ جو ہے الحمدللہ اٹک پورے میں. پوری این اے فیفٹی میں بھی اور این اے فارٹی نائن بھی الحمدللہ سب سے بڑا گروپ ہے. اور ہماری روٹس ہیں رائیڈ فام ڈی کانسلر لیول ٹیل چیئرمین اور تحصیل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین سب. ایک بہت مضبوط ٹیم ہے. وہ لوگ موجود تھے. وہ لوگ کو کام بھی کرتے رہے. لیکن کیونکہ ڈر خوف اتنا تھا لوگوں کو نکلنے نہیں دے رہے تھے. جنڈہ آپ نہیں اٹھا سکتے تھے. آپ کوئی واٹس ایپ پہ یا کوئی ایسا میسیج نہیں بھیج سکتے تھے. جو پڑھ لے تو فوراٹ اس کے گھر بندے پہنچ جاتے تھے. ادھر آو بھئی تم نے یہ کانسا میسیج کی ہے. مطلب اتنی سکتی. تو پھر کمپین کیسے چاہتی ہے؟ کمپین مطلب ہماری ہوئی تھی. ہم تو جس دن سے سیاست میں ہے اس دن سے کمپین کر رہے ہیں. اور میری کمپین یہی تھی. لوگوں کو پتا تھا کہ خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. یہ بھی ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. دوسرا لوگ سیاسی تھے. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ کوئی غیر سیاسی فیصلہ ایسا نہ کریں. جس سے بدنامی بھی ہو اور ہمیں شرمندگی کا بھی سامنا کرنا. لوگ کھڑے رہے. لوگوں نے کمپین اس طرح نہیں کر سکے. اگر ہم کمپین کرنے کی اجازت ہوتی. جس طرح نارمل الیکشن ہے. ہمیں اگر کیمپ لگانے کی اجازت ہوتی. ہمیں کھلے دلے طریقے سے جل سے جلوس کرنے کی اجازت ہوتی. تو میں الحمدللہ کم از کم دو لاکھی لیڈ سے جیتا. اب آپ کی لیڈ کتنی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری لیڈ جو ہمارے جو جنون فارم فورٹی فائف آئے ہیں. ان میں سکسٹی فائف تھاؤزن سکس ہنڈڈ اینڈ فور کی لیڈ ہے. اچھا یہ جو آپ نے کاغذ سامنے رکھے ہیں. یہ ہم نے بنایا ہے. میں سب یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا عدالت میں سبمیٹ ہوئے ہیں یہ کاغذ سر ہم نے پورا اپنا کیس تیار کر کے یہ سب ڈاکومنٹس اپنے اورجنل بھی اور ای سی پی کے لیے لگا کے الیکشن ٹیبیونل میں ہم نے مگرہ ہمارا کیس. یعنی اس وقت جو میرے سامنے ہی میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے ایک لیگل ڈاکومنٹ. یہ لیگل ڈاکومنٹ. ہم نے اپنی طرف سے جو سبمیٹ کیا ہے. ٹھیک. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی چھے آپ کے جو ووٹ تھے اورجنل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک لاکھ پہنٹالیس زار تین سو انیس ووٹ ہیں. جبکہ آپ کا مخالف جو اس وقت امنے ہے اس کے ووٹ ہیں انہسی ہزار سات سو پندرہ. بلکہ. چینج کہاں پہ ہے؟ چینج آئی ہمارے اب اس طرح ہوا کہ جب ہمارے فورٹی فائف ہم نے لے لی ہے. جی ٹھیک ہے. اس کی ہم نے سارا ڈیٹیل بنا لی اور ہم نے ایشو بھی کر دیا اپنے نیک پہ. ٹھیک. اس کے بعد جب ہمیں ریزلٹ ملا ہے یہ فارم فورٹی سیون تو فارم فورٹی سیون دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ مجھے میرے ووٹ ایک لاکھ دس آزار سات سو ستائیس اور شیخ آفتاب کے ووٹ ایک لاکھ انیس آزار سمتھنگ ہے. جی ٹھیک ہے. بلکل ایسی ہی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایمان کے ووٹ نو لاکھ ایمان کے جو ووٹ ہیں ایک لاکھ نو آزار سمتھنگ اور اس کے مد مقابل جس کو جتوا ہے تیسرے نمبر پہ تھا وہ. ملک سوہیل دوسرے نمبر پہ حفظ ساتھ صاحب تھے. اور حفظ ساتھ رزوی نے ایڈمیٹ کیا کہ میں نمبر ٹو ایمان جی ٹی وی ہے اور یہ نمبر ٹری ہے جس کو آپ نے کامیاب کی ہے. سوہیل کو. ٹھیک ہے. اور سوہیل کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ بھی ایک لاکھ انی سزا ہے. ایمان تاہر میج تاہر صادق صاحب کی سابزادی ہیں جو این اے فیفٹی سے الیکشن لڑ رہی تھی. اور وہاں سے بھی مسلمی قنون کو فتح ملی. اچھا اب آپ کے حلقے میں اگر آئیں تو آپ کے حلقے میں جو فارم فورٹی فائیو ہے اس میں کیا گڑ بڑ ہے؟ کیا فارم فورٹی فائیو پہ کٹنگ کر کے نیا لکھا گیا ہے یا کچھ کٹنگ ہوئی ہے یا پورے کا پورا فارم فورٹی فائیو میں نہیں فارم فورٹی فائیو جو انہوں نے میرے حلقے میں ایک سو چالیس پولنگ سٹیشن انہوں پہ فارم فورٹی فائیو نئے بنائے ہیں. اور بجوئی طور پہ کتنے پولنگ سٹیشن تھے؟ 461. اچھا 461 میں سے ایک سو چالیس پہ؟ جن پہ انہوں نے گڑ بڑ کر کے نئے فارم بنا کے انہوں نے سائن بھی اپنے جلی کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو پریزائیڈنگ آفسر ساروں کے انگوٹھی میں فرانزک جب ریپورٹ بنوائے گا تو اس میں ہر چیز آ جائے گی. اچھا جو 321 فارم ہیں باقی ان پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں. نہیں ان میں بھی انہوں نے کچھ گڑ بڑ کی ہے شیخ کو نہیں دیئے کسی اور کو تھوڑا زیادہ کر دیا کم کر دیا اس کو ایک سو ایک لاکھ انیس کو لانے کے لیے انہوں نے سب کو تھوڑا اب مثلا ملک امین اسلام صاحب یہ انیس ہزار ووٹ نہیں تھی. ان کی ووٹ ہی تیرہ ہزار اس کو بھی تھوڑا بڑھایا ہے اسی طرح ایک دو اور کینڈیڈیٹ ان کو تھوڑا تھوڑا بڑھایا ہے. یعنی یہ بجوئی طور پہ جو بھی گڑ بڑ ہوئی ہے وہ ایک سو چالیس میں ہوئی ہے. میرے جو ایک سو چالیس وار میں ان میں گڑ بڑ ہوئی ہے. میرے اور شیخ آفتاق کے. لیکن باقی تین سو اکس میں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. بھائی انڈالچ ٹھیک لیکن گڑ بڑ ان میں بھی کی ہے انہوں نے اپنے معاملات کو ایڈیسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہمارے اس میں ووٹیں اسی طرح ہیں. وہ آپ کے ووٹ اسی طرح منٹین کیے گئے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ کے پاس فارم فورٹی فائیو ہے. اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اصلی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اس فارم آپ نے کئی جگہ فارم فورٹی فائیو اس فائل میں بنا کے لگائے ہیں کہ اپنا فارم فورٹی فائیو بھی ہے اور آپ نے ایک الیکشن کمیشن سے جو ڈاؤن لوڈڈ ہے فارم وہ بھی لگایا ہوا ہے. اب میں کیسے مانوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اصلی ہے. اب باز یہ کہ اس پہ ہمارے پریزائیڈنگ آفسنوں کے سائن بھی ہیں. انگوٹے بھی ہیں. جو جتنے لوگ اندر بیٹھے تھے جو ایجنٹس تھے. مثلا میرا ایجنٹ تھا. میں اور دوسرے کینڈیر پیپلز پارٹی کا ایجنٹ تھا. ٹی ایل پی کا ایجنٹ تھا. نوازلی کا. ان کے بھی سگنیچرز موجود ہیں. ایک سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو. یہ بالکل ہے. سگنیچرز موجود ہیں. تو وہ جب ویریفکیشن آپ کریں گے. سگنیچرز کی فرانزک کروائیں گے. تو ہر چیز سامنے آگئے گی. اچھا. یعنی یہ جو فارم ہے یہ صرف آپ کے پاس موجود ہیں. نہیں لوگوں کے پاس بھی ہے. مطلعہ ہر کینڈیڈیٹ نے اپنا فارم لیا نا جی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے پھر اس کے بعد جب فارم فورٹی فائیو آپ نے سب کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو نوٹس ہوگا. آپ کو بلایا جائے گا. یا آپ کے ایک امیدوار کو. یا آپ کے کسی نومینی کو بلایا جائے گا. اور پھر آپ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. وہ پھر فارم فورٹی ایٹ آپ کے سامنے بنے گا. نہیں. کوئی اپنے نہ بلایا گیا. نہ کوئی نوٹس ہوگی. ہمیں کیا کسی کو بھی نہیں بلایا گیا. کسی اور کینڈیڈیٹ کو بھی بلایا. انہوں نے دروازے بند کر لیا. ہمارے لوگوں کے بھی اندر نہیں جانے دیا. باہر لوگ نارا بازی کرتے رہے. درنے دیتے رہے. وہاں انہیں نے شلنگ کی. لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکا. یہ آٹھ فرورٹی کی بات ہے. یہ آٹھ فرورٹی کی بات ہے. آٹھ فرورٹی کی بات ہے. ہاں آٹھ فرورٹی ہمارے کسی بندے کو اندر نہیں جانے دیا. آپ کو مطلب وہ جو آرو تھا تو اس سے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش. مزے کی بات میں نے کیا. میں اس کو کئی میسج کرنے کی کوشش کی. میں ڈسٹک ریٹرننگ افسروں کا اور مزے کی بات یہ ہے. کہ آرو کو تین دن پہلے تبدیل کیا گیا. پہلے ایک آرو تھا راجہ سامتھنگ وہ جو پہلا آرو تھا. راجہ عابض یا سامتھنگ اس کا نام تھا. وہ اس کو چینج کر دیا اور ایک سلیری ایس سی سپریٹینڈنگ انجینئر آئی وے کا اسے چار طریق کو اس کا نوٹیوکیش کرنے اور پانچ کو اس نے چالج دیا. اب آپ مجھے بجائیں کہ آئی وے والے نہ تو جو ایک ان کا کورس ہوتا ہے یا جو ٹریننگ کراتے ہیں ایک دن دو دن کی اس میں نہ اس نے ٹریننگ کی ہے. اور کہیں بھی پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہیں سپریٹینڈنگ انجینئر یا آئی وے کے ایس ڈیو یا ایکسین یا ایس سی نہیں لگایا گیا سپیشل میربانی تھی میجرتا ہے صادق پہ کہ انہوں نے کہا نہیں جی آئی وے کا بندہ جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے تب کہ پورا ریزال جو ہے صحیح طریقے سے آئی. اچھا تو نہیں آپ نے آرو کو جب ایجیٹیٹ کیا تو اس نے کیا جواب دیا جب آپ نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. وہ ہمیں تو ملنی نہیں دیا وہ دروازے بند گارڈ لگی ہوئی ہے کسی کو نہ جانے کی اجازت ہے نہ آنے کی اجازت ہے انہوں نے پہلے رات تک میں کوئی ساڑھے بارہ تک میرا کوئی چھتیس ہزار کی لیڈ آ رہی تھی ٹی وی میں. اس کے بعد بے الکل خاموشی ہو گئی. بند کر دیا گیا. آپ کے پاس آخری ریزالٹ کب آیا? میرے پاس آخری ریزالٹ تقریباً بارہ بچ کے پینتیس چالیس میں ٹی وی کا ریزالٹ جو آیا ہے. باقی ریزالٹ تو ہم نے تھوڑے آتے رہے کیونکہ دور لوگوں سے ہمارے پاس سارے ریزالٹ جو ہیں آلموش ساڑھے تین چار بچے تک ہمارے پاس مکمل ہو گئی. یعنی آپ کو اس وقت تک یہ پتا چل گیا تھا کہ مجھے پہلے دن ہی پتا چل گیا مجھے پہلے دو کنٹے بھی پتا چل گیا کہ میری اللہ کے فضل کرم سے لیڈ باہت. وہ تو ایک تجربے کی بات ہے نا لیکن اگر ڈاکومنٹس کی دیکھے تو. ملکل مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم جیت گئے. اچھا ڈاکومنٹ میں آپ کو پتا چل گیا کہ آپ جیت گئے. جیت گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا. اس کے بعد جو آپ میں جب فارم فارٹی سیون دی تو اس میں تو. وہ کم ملے آپ کو. وہ ہمیں دوسرے دن دیئے انہوں نے. نو تاریخ. نو تاریخ کو دوپیر کو. اچھا. دوپیر کو بھی نہیں تقریباً دس یارب بجے. اچھا جب نو فروری کو آپ کو ملے گئے. تو اس کے درمیان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ بلایا گیا اندر. کسی کو بھی نہیں بلایا گیا. نہ آپ کے کسی نومینی کو بلایا گیا. نہ آپ کے کسی نمائدے کو بلایا گیا. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ ہم تو پھر جب وہ ہمیں نہیں بلایا. ہم پھر فوری طور پر الیکشن کمیشن گئے. اچھا. وہی مقامی دفتر میں ہی ایسا ہے. ہم نے اسلام آباد. مقامی تو بچارہ کچھ نہ سن سکتا تھا نہ کرتا. ہم نے چیف الیکشن کمیشن کے پاس پیٹیشن کی. وہ دس تاریخ کو یارہ کو لگی. انہوں نے کہا کہ رو کے پاس جائیں. ہم رو کے پاس آئے. رو کے دفتر کو تعلی لگی ہوئے تھے. پھر ہم گئے. پھر انہوں نے دوبارہ آرڈر کیا ڈسٹرک ریٹرننگ آفسر کو. کہ بھئی آپ رو کو بھی بلائیں. ان کے نمائندوں کو بھی بلائیں. ان کو بلائیں. ان کے ریپس کو بلائیں اور ان کے سامنے یہ سارا کنسولیڈیشن کریں. ڈسٹرک ٹرننگ آفسر تو آپ کے ڈی سی ہوتا ہے. ڈی سی تھا. وہ وہاں گئے. وہ بھی موجود نہیں. اس کے دفتر بھی تعلیٰ اور ٹھرپی اس کے بعد کہتا ہے مجھے نہیں پتا کدھر گئے. پھر ہم اگین واپس گئے. اس کا بھی تک کوئی خیصلہ نہیں آیا. ہم نے پیٹیشن کی ادھر الیکشن ٹریبیونل میں. 28 تاریخ ہو. تو یہ بتائی کہ الیکشن کمیشن نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا کہ آر او نے آپ کو آر او نے تالے لگا کے رکھے. ڈی آر او نے تالے لگا کے رکھے. تو یہ تو سی دی سی توہینی حدالت ہے ہمارے الیکشن کمیشن تو بڑا سنسیٹیو ہے اس بات. ہم گئی کنٹیمٹ میں. ہم گئی کنٹیمٹ میں ہیں. کوئی انہوں نے کنٹیمٹ کیا ان کو پروائی نہیں تھی. ایسے لگتا تھا جیسے کہ ان کے نالج میں ہے وہ ویسی ہمیں ٹریک کی بتی کی پیچھے لگا رہے تھے اچھا بھئی ادھر ٹائمز آئے نہ کریں پھیلتے رہے. آتے جاتے رہے. بلکل چیف الیکشن کمیشنر اور پورا کمیشن انوالز تھا اس میں. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ہی اپنے فارم ثابت ثابت کریں. تو آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی فارم. الزام تو آپ لگا رہے ہیں. آپ لگا رہے ہیں چاس ایک آسٹ. ان کو بلا لیں. ان کا فرانزہ کروائیں. انگوٹھے لگے ہیں. سگنیچرز ہوئے. غلط ہیں یا صحیح ہیں. ایک چیز. دوسری چیز ہمارے جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے پولنگ ایجنٹس. انہوں نے سائن کی ہیں وہ بلا لیں. وہاں دیکھیں جب ابھی انہوں نے لگایا نا یہ الیکشن کمیشن نے اپنے فارم لگایا جیلی. رگ فارم جو ہیں. اس پہ جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی لوگوں کو پتا لگتا تھا. بھئی ہر گاؤں میں تو پتا تھا کہ بھئی کون جیتا ہے. شیخ جیتا ہے یا میجر جیتا ہے. مطلب ہر بچے بچے کو پتا تھا. انہوں نے اپنے اور ننگا کر لیا. اچھا یہ نہ کرتے تو شاید کچھ تھوڑا برم رہتا گئے. جب انہوں نے ڈالے. سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ مطلب ایک گاؤں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک گاؤں ہے ایک عروشتی کے ساتھ منگیال. اس میں مجھے شیخ ہفتہ آپ کو پڑے ہیں 92. اس کو انہوں نے کر دیا 1292. اچھا. اور میرے کر دیا ہے 92. اچھا. اب جو وہاں کے بشندے ہیں یا جنہوں نے ووٹ کاس کیا یا جو وہاں صبح سے لے کر رات تک کھڑے رہے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہیں. ان کو تو پتا ہے. ہر چیز کا پتا ہے. انہوں نے اور اپنے آپ کو اس چیز نے ان کو بہت ڈیمیج اور کیا. ایکسپوز کیا بلکہ. یہ میں سمدھوں اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا انہوں نے فوراں ویب سائٹ کو بند کر کے اس کو بلک کر دی ہے. پھر کچھ سے میں نے پوچھا یا بلک کیوں کیا ہے. کہتا جی وہ صرف ایک وہ کیا کہتے ہیں. قانونی تھی. کہ قانون کون سا یار در. آپ نہ کرتے تو بچ جاتے لوگوں کو شاید اتنا نہ پتا لگتا. تو یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی ہوئی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ فارم لے کے جائیں گے تو پاکستان کے اندر تو الیکشن ٹرپیونل بڑا لمبار سا لے جاتے ہیں. دیکھیں جی ویسے تو قانون ہے کہ انہوں نے ایک سو بیس دن کے اندر اندر ہار حالت میں فیصلہ کرتے ہیں. ایک سو سی دینے شاید. مجھے جو بتایا گیا وہ ایک سو وکیل ہمارے نے کہا ایک سو بیس دن کے اندر. وہ باؤنڈ. ڈیوٹی باؤنڈ. کہ جی وہ اس کو کرے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے. ابھی تک ایک یا دو ٹرپیونلز بنے پورے پنجاب میں اور تین سو کیسز ہیں. اور اتنے سارے کیسز کو اٹ ای ٹائم میں اتنا کرنا اتنا پوسیبل شاید نہیں ہوگا. یہ ڈیلے کرنے کی ٹیکٹس کریں. لیکن ہم انشاءاللہ انڈ تک جائیں گے. اگر یہ ایک سو پیس دن گزریں گے اس کے بعد ہم آئی کوٹ جائیں گے کہ بھئی یہ کیا قانون ہے جس پہ عمل درامت دینے اور اس کو ختم کرنے. ویسی آپ اتنی بڑی ایک سائز کرنی کی کیا ضرورتی. الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا کہ شیخ آفتاب جو ہے ادھر سہم میں نے بن گیا تھا. اتنا خرچہ کرنا لوگوں کو مارنا پیٹنا. اتنا آپ نہ کرتے تو شاید اتنی نفرت بھی نہ بڑتی. ایک بات بتائیں کہ اس وقت آپ کتنے پرچوں میں مطلوب ہیں. میں دیکھیں جی پہلے تو میں تھا دو پرچے تھے میرے اسلام آباد میں. اور ایک تھا میرا آٹیاں میں. لیکن پھر مجھے پتہ لگا کہ ڈی پیو نے میرے خلاف ایک اور پرچہ فتح جنگ میں دیا. لیکن جب بیل کروانے میں گیا تو وہاں مجھے پتہ لگا کہ تیرہ پرچے بارہ پرچے ہمارے خلاف آور ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وارث خان کا تھانا ہے پنڈی میں. سادکاباد کا تھانا ہے. مورگا کا تھانا ہے. کینٹ تھانا ہے. سٹی تھانا ہے. آگے سے اور ادھر دو چار لوکل تھانے. ایک واہ کے تھانوں میں دو میرے خلاف پرچے ہوئے ہیں. ایک پرچہ جو ہے وہ ٹیکسلے میں ہوا ہوا ہے. اور پرچے بھی وہ ان میں سب میں بعد میں نام ڈالا گیا ہے. نومینیٹڈ نہیں ہوں میں. کسی پرچے بھی نومینیٹڈ نہیں ہوں. چار مینے کے بعد پانچ میں. مثلا ایک کہ رکشہ چوری ہوا ہے. وہ مور سے تو اس میں کوئی نام. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں میرا کیا رول انہوں نے بتایا ہے. انہوں نے یہ بتایا جی بیل کروانے. اچھا کروانے. آپ پہ یہ نہیں پتا گے. کیونکہ میرا رول کیا اس میں مطلب میں نے کوئی چوری والے کو میں نے بیجایا ہے. چلایا ہے. چلایا ہے. کچھ کیا ہے. ایک اور تھا وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا مورگا تھانا ہے ادھر پنڈی میں. اس کا ایک وہاں بنا ہوا ہے بچوں کے پلی لینڈ ٹائپ. یو پارک بلکل پچھلی سائٹ پہ خبیہ پتوا. وہاں کسی خاتون نے کہا جی میرے پرس سے میرا سیمسونگ کا موبائل چوری ہو گیا اور مجھے برامتکار کی دیا جائے. اچھا اس میں بھی انہوں نے میرا ڈال. اور یہ نہیں پتا کہ میرا اس میں کیا مطلب رول. اچھا کیا آپ نے نکالا تھا. نکالا ہے یا کہیں سے میں نے خرید لیا ہے. دوبارہ خرید لیا ہے. اور یہ سارے جو پرچے ہیں یہ نو اور دس میں کے ہیں. اچھا. اور ایک آت پرچہ ہے جو ڈکشے والا یہ کوئی جون کا ہے. اچھا یہ جون میں ڈسکور ہوا کہ وہ جو چوری ہوا ترکشہ. اس میں آپ کا کوئی ہے. یہ باقی سارے نو اور دس میں کے ہیں. اچھا اب میرے صاحب درہ مجھے تھوڑا سا اس میں لاسٹلی یہ سمجھا دیں. یہ درہ آپ بھی یہ ایک ہی کاپی ہے. اچھا آپ درہ مجھے یہ بتائیں. کہ اس میں آپ یہ کہتے ہیں. کوئی آپ لے لیں. اچھا یہ پی ایس نمبر بتیس ہے گورنمنٹ گلز ہائی سکول محلہ حافظہ باد شکردرہ. شکردرہ یا. یہ اٹک میں ہے شکردرہ. اچھا یہ اٹک ہے. اچھا یہ اوریجنل یہاں پہ ٹوٹل ووٹ ہے تیرہ سو اڑتیس یہاں پہ بھی تیرہ سو اڑتیس. اس کو انہوں نہیں چھیڑا. ٹوٹل ووٹ جو ہے ان کو انہوں نہیں چھیڑا. اچھا آٹھ سو بائیس ہیں. یہاں پہ ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہے. یہاں پہ ٹوٹل ووٹ کاسٹ تین سو ستاسی ہو گئے. مطلب کم کر رہا ہے. کیونکہ یہاں شکردرہ سے میں باری اکسی ہے دیتا ہوں. کم از کم میری تین چار ہزار کی لیٹی. اچھا شکردرہ میں آپ کے ووٹ اگر طاہر صادق صاحب کے دیکھیں تو یہاں پہ 349 ہے اس پولنگ سٹیشن پہ پٹیکلرلی. اور 208 ہے شیخ آفتاب صاحب کے. لیکن جب آپ ریکڈ میں جاتے ہیں تو 208 ان کے تو رہتے ہیں آپ کے 41 ہو گئے. بلکہ. یہ کیا انہوں نے. اچھا. یہ ہے اور یہ جو پھر پولنگ سٹیشن ہے. آپ دیکھیں اگر ہم اسی پولنگ سٹیشن میں دیکھیں. میں سب ہی دیکھیں. یہ سائن بھی نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں. یہ سار سارا جلی کام. تب بھی انہوں نے ٹوٹل 140 سلیکٹ کی ہیں. اچھا. اور یہ بھی سارے انک میں دیکھیں اور اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا ہنڈ رائٹنگ میں. اور نیچے یہ جو کرتے رہے نا انہوں نے مجھے جو ادھر کیونکہ سارے میک میں جو ہے جو ایوکیشن کا میرے سارے وہاں بردے کی ہوئے بچے ہیں. ظاہر آپ. وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو نہیں ہوتا پیپر اس کو کیا کہتے ہیں. مومی کاغلس ٹائپ ہے. اس پہ رکھ کے انگوٹھا لگا دیں. وہ پتہ بھی نہیں لگتا. لگتا ایسی ہے جیسے انگوٹھا لگا ہوا. ایکچولی یہ نہیں ہے. جب یہ فرانزے کے لیے جائیں گے تو آر چیز سامنے کے لیے رائے گی. اچھا تو یہ مجھے اس میں ذرا یہ بتائے گا کہ اس میں آپ نے ظاہر ہے جب آپ کہہ رہے ہیں. آپ چاہے تو ظاہر ہے ایک عدالتی معاملہ شاید آپ اس مرلے پہ نہ بات کریں. یہ آپ کی مرضی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جتنے پریزائیڈنگ آفسرز ہیں یہ بھی تو اٹک گئی ہے. ملکل. تو کیا ان میں سے بھی کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ ملکل نہیں. دیکھیں میں یہ نہیں سمتا کہ میں کسی اکاؤن گواہی دے گا لیکن میں کہتا ہوں ان سب کو بلائیں اور قرآن پاک پہ حلف لے کر ان سے سچائی پوچھی گئے. تو چیزیں سامنے کلیر ہوں گی. یہ کسی کے گھر سے تو کھاتے نہیں ہیں. یہ گورنمنٹ کے سرونٹ ہے. اور گورنمنٹ نے ان کو کیا اور یہ تو لوگوں کو بتا چکے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا وہ آئیں کہ رہنے والے کو اٹک کے بات سی ہیں. کوئی آفسر آباد سے تو نہیں آئے ہوئے یہ. یا پرلے سائیڈ سے نوشیرہ سے تو نہیں آئی یہ اٹک کی رہنے والے ہیں. یعنی ایک درجہ میں وہ خود بھی جواب دے ہیں. وہ خود بھی جواب دے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کو خود بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی جاتی ہوئی ہے. آپ نے تو یہ صحیح ریزلٹ دیا اور انہوں نے پریزائیڈنگ آفسر نے اپنا کام ٹھیک کیا. کسی کوئی کسی کے پریشر میں نہیں آیا. یہ بتائیں کہ کمیشنر راولپنڈی صاحب لیاقت لی چٹھا صاحب وہ ون فائن مارنگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کا بھی ڈیویزن ظاہر ہے راولپنڈی ہے. اور آپ کی بھی نشستوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں. آپ کا کوئی ریلیشن لیاقت لی چٹھا صاحب کے ساتھ؟ نہیں میرا تو ملاقات بھی ان سے نہیں ہے. میں نے صرف یہی سونا ہے کہ لیاقت لی چٹھا صاحب کمیشنر رہے ہیں اور سینئر بیروکریٹ رہے ہیں. آپ شاید ریٹائر بھی ہو گئے ہیں. تو انہوں نے جو بات کی ہے تو انہوں نے تو پورے بڑے اعتماد کے ساتھ اور کسی میرا مطلب پریشر کے بغیر اور گئے بھی وہ ہوا نہیں وہ کرکٹ گراؤنڈ میں گئے اور وہیں انہوں نے سارا یہ پلان کر کے تو اپنی چیز بزائے. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی گفتاری بھی دی. بڑے عزت کے ساتھ انہیں گاڑی میں بٹھا کے لے جائے. اس کے بعد صرف ایک ہی ریپورٹ آئی کہ جی ان کا سٹیٹمنٹ لو ہے وہ آگئی ہے. الیکشن کمیشن کے اندر کے جی انہوں نے یہ ذہنی دباؤ تھا اور پریشانی تھی. اچھا ذہنی دباؤ تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف ہی بات کرنی تھی. اب یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو گورنمنٹ لوگوں ہی نے کہا کہ بھئی آپ یہ بات کر دیں. کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا میرا اپنا اسیسمنٹ ہے کہ گڑ بڑ چاہ رہی تھی پیپل پارٹی والے بھی باغ رہے تھے وہ بھی باغ رہے تھے کہ ہم نے یہ لینا وہ لینا. انہوں نے کہا ٹھہر ہو اینا تب ہی بندواث کر دیں ہیں جی. انہوں نے کہا بولو جی کمیشنر صاحب ذہا تھوڑا جا آواز کڑو. انہوں نے آواز کڑی تو پھر ساتھ ہی پھر سارے. یعنی ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید بھائی بچہ آپ ہمیں پریشر دیتے ہو. میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت سپیر کیا اور ہمیں بتایا کہ اس حلقے میں کیا ہوا. یعنی اگر میں میر صاحب کی اس فائل کو اس کا لبے لبا بیان کرو تو ایک سو چالیس پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر فارم فورٹی فائیو کو تبدیل کیا گیا ہے. ٹیمپر کیا گیا ہے. یا نیا بنا کے رکھ دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ نیا فارم فورٹی فائیو بناتے ہیں تو یہ ریورس انجیننگ کرنی ہوتی ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اختتام سے پہلے ایک اور سوال میں ذہن میں آ گیا. میر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ووٹوں کے تھیلے بدل دیے جائیں اور ان میں ووٹ بھی اسی انداز سے رکھ دیے جائیں جس انداز سے یہ جو پھر ایک سو چالیس پولنگ سٹیشن ہے یہ بتا رہے ہیں. نہیں اب دیکھیں نا پولنگ جب وہ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آ گیا ہے جو فارم فورٹی سکس ہے وہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے کہ بھئی کتنی کافیاں کتنے استعمال ہوئی ہیں. کتر غلط ہو. وہ ایک کام غلط کریں گے تو اور کئی غلط غلط کرتے جائیں کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے وہ ایک کریں گے تو دوسرا بھی مزید غلط کریں گے انشاءاللہ. یعنی اب غلطیوں کے غلطیاں پہلے ہی اتنی ہو چکی ہیں کہ اب مزید غلطیوں کی جائج قطب ہو گئی. میں سب بہت بہت چکریہ. آپ نے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد. موسیقی